اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالحمید آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کمپیٹنگ چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وینڈوز ٹین جو ہے آپ اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیکس ٹاپ پی سی میں کیسے انسٹال کریں انسٹال کرنے کا کیا ترکے کار ہے کیا پروسیجر سے وینڈوز انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے بوٹیبل یو ایس بی بنانا ہے بوٹیبل یو ایس بی کیسے بناتے ہیں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئے بٹن میں آپ کو ملے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک آپ کو مل جائے گا تو یہ چیزیں کرنے کے بعد جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے تو ہم اپنے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو س اپنے ویڈیو میں لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے بوٹ مینیو میں جانا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے کمپیٹر سکرین کی طرف ہم اپنے کمپیٹر سکرین کی طرف آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو بھی ڈیٹا ہے سی پارٹیشن میں یا ڈاکومنٹس میں یا ڈاؤنورز میں آپ کو اسے ٹرانسفر کرنا ہے اپنے کسی بھی سیف پارٹیشن میں اس وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو یو ایس بی ہے بوٹ ایبل آپ نے ایسے ہی جو ہے آپ نے اپنے سی پیو سے کنیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ٹی ویرس لگا ہوا ہو اور وہ جو ہے ونڈوز فائل کو ریمو کر دے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے سسٹم کو شاٹ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد جو ہے یو ایس بی ڈرائیو لگائیں گے سسٹم کو شاٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں شاٹ ڈاؤن کر دیا شاٹ ڈاؤن ہونے کے بعد جو ہے یو ایس بی ڈرائیو ہے تو یو ایس بی ڈرائیو میں لگا لیتا ہوں اب اپنے سسٹم میں ٹھیک ہے یو ایس بی ڈرائیو لگانے کے بعد آپ نے اپنے سسٹم کو آن کرنا ہے اور آن کرنے کے بعد فوراں بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایف نین پریس کرنا ہے اپنے مادر بورڈ کے حساب سی بوٹ مینی کا آپشن ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے تو میں ایف نین پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایف نین جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے فورم بعد آپ کا جو ہے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وینڈوز کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چنو اگر آپ کے سسٹم میں کافی سارے ہارڈ ڈرائیویں یعنی ایک یا دو دو سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک جو میتھرڈ ہے وہ آپ نے سارے ہارڈ ڈرائیو کی جو ہیں کیپیسٹی چیک کرنے ہیں ایک آئیڈیا کے مطابق جو آپ کا جو سی کا کیپیسٹی ہے وہ کتنا ہے سی پارٹیشن کا جس میں آپ وینڈوز انسٹال کریں گے تو اس حساب سے آپ نے ایک آئیڈیا لگا لینا ہے تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کیا ہے سسٹم نیکسٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ انسٹال نو لکھا ہے اور نیچے ریپیئر یور کمپیوٹر لکھا ہے ٹھیک ہے ہم انسٹال نو پہ کلک کریں گے اس کے بعد آئی ایکسپٹ لائیسن ان ٹرمز اور نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر دوبارہ وینڈوز انسٹال کرنا ہے تو کسٹم میں جائیں ٹھیک ہے ہم کسٹم میں جائیں گے کسٹم میں کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پی سی میں جو ہے کافی سارے پارٹیشن بنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ جو مشکلات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے وینڈوز جو ہے وہ کونسی ڈرائیو میں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میرا ڈرائیو کا ڈرائیو ہے جو کہ ایک سو بیس جی بھی کا ہر ڈرائیو ہے تو الڈیڈ یہ سیلیکٹڈ ہے تو میں اس کو فارمٹ کر کے اور ڈیلیٹ کر کے اس کا نیا پارٹیشن بناؤں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے وہ پارٹیشن جو ہے اسے ڈیلیٹ کرنا ہے ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو فائل ہوگا پہلے سے جس پارٹیشن میں تو وہ رہنی جائے گا ہم پارٹیشن ہم ڈلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہون کے پارٹیشن کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے جنس کرنا چکا ہم tir اس بات کا دھان کرنا اکی کوئی اور پارٹیشن جو ہے وہ سیلیکٹے نہ ہو جائے ورنہ آپ کا ونڈوز جو ہے وہ ڈبل پارٹیشن کے ساتھ ہو جائے گا جیسے کہ دو دو ونڈوز ہو جائیں گے آپ کی پی سی میں تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کسی ڈیٹا والے پارٹیشن میں اگر آپ ونڈوز کرتے ہیں تو آپ کا مکمل ڈیٹا اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ کریں گے ہم یہاں پہ نیکسٹ کر لیتے ہیں اب ونڈوز جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے اپنے پہلے فائل کوپی کرے گا اس کے بعد جو ہے اس کی انسٹالیشن وہ کمڈیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ویٹ کر لیتے ہیں انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارا سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کی جو ہے وہ نہیں لگا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ کچھ سیٹنگ سے آپ نے وہ کرنے ہیں یوز ایکسٹرس سیٹنگ کر دیں رہا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے جسٹ ہمارا 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 نہیں ہمارا میں ہمارا اور یہاں پہ آپ ہنٹ جو ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وینڈوز جو ہے انسٹل ہو چکا ہے پراپرلی تو یہی تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے اگرے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی